ہلا فرنس ویلکم upsc preparation only channel میں آپ کا سوالت ہے فرنس 67 بپسک plimps کا جو بھی حال فلحال میں اجام ہوا ہے تیس سپٹیمبر کو تو آپ سب میں سے جتنے سارے عجیلنٹس ہیں جو بھی اس اجام میں اپیر ہوئے ہیں ان سب میں سے بہت سارے ایسے عجیلنٹس ہیں جو آج بھی بہت زیادہ confusion میں ہیں ی جو ان کا اجام ہو پائے گا کی نہیں ہو پائے گا وہ borderland پر ہیں ان کو mans کی تیاری کرنی چاہئے یا plimps کی تیاری کرنی چاہئے تو بچے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ آپ لوگوں کا جو confusion ہے یہ بلکل واجب ہے بلکل صحیح ہے confusion کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا جو پلمس کا جو اگلا 68 کا پلمس ہے وہ اس منز کے ٹھیک ایک سبتہ آٹھ دن بعد ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ایک difficult phase ہے ان سارے ایجڈنٹس کے لیے اگر وہ منز کی تیاری seriously کرتے ہیں تو پھر اگلا پلمس نشطرپ سے ان کا پرباویت ہوگا اور اگر وہ منز کی تیاری فوکس ہو کر کرتے ہیں تو پھر ان کا منز تیار نہیں ہو پائے گا تو یہ جو situation ہے یہ ہر ایجڈنٹس کو بہت زیادہ پریسان کر رہا ہے دیکھیں یہاں پر آپ سب کو پتا چلی گیا ہوا کہ ابھی جو 67 کا جو OMR seat ہے اس کا اب scanning کا کام بہت اچھے سے شروع ہو گیا ہے تو scanning کے کام ہو جانے کی وجہ سے اب بہت جلد جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا جو result ہے نا وہ بہت جلد پرقاسیت کر دیا جائے گا 15 نومبر کی جو بات ہو رہی ہے کہ آپ کا result 15 نومبر سب کے آس پاس آئے گا تو اس سے بھی پہلے آپ کا result جو ہے publish کر دیا جائے گا اور آیوک کو یہ بات پوری طرح سے پتا ہے کہ اس بار کا situation پچھلے کئی سال سے جو لگاتار exam ہو رہا ہے اس سے الگ ہے کیونکہ اس بار کا جو آپ کا جو paper ہونا ہے یہ جو mens آپ کا جو ہے 29 دسمبر کو آپ کا جو ہے یہ mens ہونا ہے BPSC کا 29 دسمبر سے اور اس کے ہی ٹھیک ایک سپتہ بات جو ہے آپ کا جو ہے جنوری میں سائد کنفرم میں نہیں ہوں لیکن لگوک 8 جنوری سب کے ہی آس پاس سائد آپ کا جو ہے plims ہے next تو ایک سپتہ کے آس پاس کا جو یہ gap ہے اس ایک سپتہ میں بہت اسٹڈینٹس کچھ خاص نہیں کر پائے گا ان ستارے اسٹڈینٹس کو جو کی بہت زیادہ confusion میں ہے یہ confusion دراصل تین طرح کی اسٹڈینٹ ہیں آپ کو میں بتاؤں یہاں پر تین طرح کی اسٹڈینٹ ہیں ایک وہ اسٹڈینٹس جو کی cut off جو ایک expected ہو رہا ہے جس کی چرچہ اس سے بہت زیادہ کم جن کا mark سے تو ان کو کوئی confusion نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کا نہیں ہو رہا ہے وہ آنکھ بند کر کے 68th BPSC کی تیاری کر رہے ہیں ان کو کوئی confusion نہیں ہے ایک دوسرے پرکار کی اسٹڈینٹ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ وہ cut off سے بہت آگے جا رہے ہیں تو ان کو بھی کوئی confusion نہیں ہے اور وہ 67th کے mens کی تیاری یہ seriously کر رہے ہیں یہاں پر mens کی تیاری کرنے والے اور یہاں پر plims کی تیاری کرنے والے بچوں کو کوئی confusion نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ challenge ان سارے جنس کو ہے جو کی border land پہ ہیں اور border land بھی وہ اب کیا cut off جا سکتا ہے کسی کو نہیں پتا تو جو range ہے مانکے چلیے 97 سے لے کے اور ایک range آپ roughly لگا لیجئے 97 یا اس سے plus جن کو بھی آ رہا ہے جنرل category میں ان سب میں لگ بھگ آپ مانکے چلیے ایک سو ایک سو ایک یا ایک سو دو ایون ایک سو دو سب کے range تک آپ مان لیجئے اس range میں جو سب اس range ہیں نا ان کو بہت زیادہ confusion ہے کیونکہ ایک سو دو سے زیادہ جن کو ہے تو ساید ان کا نشط روپ سے ہونے کی سنبھاونا ہے ساید نہیں بلکہ ان کا ہو ہی جانا چاہیے لیکن اس range میں ہے تو ان کو بہت زیادہ confusion ہے کہ ان کا اگر نہیں ہو پا رہا ہے اگر نہیں ہو پایا اور وہ منز کی تیاری کرتی رہ گئے تو نشط روپ سے پلیمز جو 60 ایرث والا ہے یہ ان کا خراب نہ چلا جائے اور اگر وہ ابھی کیول پلیمز کی تیاری کریں اور سنیوک سے اگر ہو جاتا ہے تو پھر منز ہو کے ہی کوئی فائدہ نہیں پلیمز کیونکہ منز کی تیاری ان کے اچھی نہیں رہ گی تو اس ویڈیو کے مادھیم سے میں آپ کو یہی میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ اس بیچ جو بھی 97 سے لے کے 102 کے بیچ جو بھی جوئی ایرنٹس ہیں ان کو سب سے زیادہ دویدھا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ کا پلیمز کا ریزلٹ نہیں آ جاتا ہے آپ مان کر چلیے کہ 15 نومبر کے آس پاس آپ کا جو ہے پلیمز کا ریزلٹ آنا ہے 15 نومبر کے آس پاس تک اور ابھی سے لگ بھگ آج 12 تاریخ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو لگ بھگ ایک مہنے کے آس پاس آپ کے پاس سمیہ ہے تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اگر نیکسٹ ایر کے لیے بھی آپ تیاری کر رہے ہیں یعنی کہ 68 کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کا اگر پلیمز نکل جاتا ہے تو پھر 69 والا جو بی پی ایسی ہے اس میں سیم سیچویشن آپ کو جھیلنا پڑے گا اور اگر آپ ابھی سے منز کی تیاری کر کے تھوڑا بہت بھی نہیں رکھتے ہیں تو پھر اس کرم میں 69 کے سمیے یہی کنفیوجن ہوگا اور پھر آپ کو اس سمیے بھی اتنی ہی سمیسیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ سب کو میرا یہی کہنا ہے کہ جو بھی بورڈر لائن پڑے ہیں خاص کر کے اس گروپ میں 97 سے 102 کے بیچ جن کا بھی مارکس آ رہا ہے ان سارے ایسیڈنٹس کو ابھی ریزلٹ آنے تک کیول اور کیول منز کی تیاری کرنی چاہیے آپ کم سے کم اپنے اپنے اپسیل کو پیپر ون پیپر ٹو کا جو بھی تھوڑا بہت سیگمنٹ ہے اس کو اتنے اچھے سے کور کر لیجئے تھوڑا بہت بھی تاکہ 68th VPSC میں آپ کو یہ سمسیہ نہ سامنا اس کا کرنا پڑے اور جن کا نہیں ہو پا رہا ہے بلکل بھی پوری طرح سے جو باہر ہیں تو وہ اپنے منز کے لیول پر تھوڑا بہت کم بھی دھیان دیتے ہیں آپ پوری طرح سے کوشش کیجئے کہ 68th والا جو اگر ایک جام ہے وہ آپ کا بہت اچھے سے کور ہو جائے تو اپنی کنفیوزن کو آپ پوری طرح سے دور کیجئے جو بارڈر لائن پر ہیں اس کیٹیگری کے لوگ اور اس کیٹیگری کے جیڈنٹس آپ دونوں کو کھل کر منز کی تیاری کرنی چاہیے بھی کم سے کم جب تک آپ کا پلیمز کا ریزلٹ نہیں آ جاتا ہے اور اس گروپ میں جو سامیل ہیں جن کا بلکل بھی نہیں ہو رہا ہے اگر آپ تھوڑا بہت منز کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہ اچھا ہی ہوگا تھوڑا بہت آپ اپسنل پر اگر ورک کر لیتے ہیں یا جی ایس پیپر ون پیپر ٹو کا تھوڑا بہت سی لیبس اگر کبر کر لیتے ہیں 68th کے ساتھ ساتھ تو یہ اچھا ہی ہوگا اور دیکھئے چیئرمن سرجو بات کیے ہیں کل ایک انٹرویو میں تو ان کی باتوں سے ایسا جرور لگ رہا ہے کہ آپ کا جو کیلینڈر ہے اس کو مینٹن کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کوئی اس طرح کی اسطحیتی نہیں دیکھ رہی ہے کہ گارنٹی کے ساتھ اسی ڈیٹ کو ہو جائے جو ڈیٹ وہ ڈالے ہیں وہ ایسا بولنے ہیں کہ جو کیلینڈر جاری کیا گیا ہے تو لگ بھگ اسی کے ساتھ اس کو رکھنے کی کوشش کی جائے گی اسی ڈیٹ کو فولو کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگے پیچھے نہیں ہو سکے تو اگر آپ تھوڑا بہت مینٹ کی بھی تیاری کر لیتے ہیں اور تھوڑا بہت بھی اگر آپ کا ڈیٹ ایک سبتہ دس دن بھی آگے بڑھ جائے تو اور بھی تھوڑا آپ کو بینفیٹ اس کا ہو جائے گا تو کوشش یہی کرنی ہے ہر ایک اس کی تیاری آپ تب تک کیجئے جب تک کی کم سے کم فائنل ریزلٹ نہیں آ جاتا ہے اور جس دن آپ کا فائنل ریزلٹ آ جائے گا یس ہو رہا ہے تو آپ کھل کے مینٹ کی تیاری کیجئے نو اگر ہو رہا ہے تو آپ کھل کر اس دن سے پلیمز کی تیاری میں لگ جائیں تو کوئی کنفیوزن مت رکھیے اس گروپ میں جو بیزلٹ سے 97 to 102 اس میں آپ کیول اور کیول ابھی مینٹ کی تیاری کیجئے اور جتنا ہو کسی لیوز کو کبر کیجئے کیونکہ یہی سمسطیا آگے بھی آپ کو آنا ہی آنا ہے 68 میں 69 میں تو چلیے اس ویڈیو کے مادرم سے آپ سب کو اتنا ہی میرے کو بتانا تھا جو بھی اس سے جورا ہوا لیٹیسٹ اپڈیٹو آپ سب کو بتا جائے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آیا ہوگا دھنیوا موسیقی